ارشاد باری تعالیٰ ہے خامین یہ روح مقتحات ہیں ولکتاب المبین واضح بیان کرنے والی کتاب کی قسم ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو برکت والی رات میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِينَ بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اَمْرَمْ مِنْ عِنْدِنَا یہ فیصلہ خاص ہماری طرف سے ہوتا ہے اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِينَ بے شک ہم ہی ان چیزوں کو بھیجنے والے ہیں اب قرآن مجید کی ان پانچ آیات میں چند چیزوں کا ذکر ہے نمبر ایک ایک برکت والی رات نمبر دو اس برکت والی رات کے اندر قرآن کے نزول کی بات اور نمبر تین اس برکت والی رات کے اندر تمام امور کے تقسیم ہونے والی بات اور نمبر چار رب کا اعلان کہ یہ سب فیصلے کرنے والے ہم ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی ایسی رات ہے کہ جس رات قرآن کا نزول ہوتا ہے جس رات اللہ کی طرف سے بڑے بڑے امور کی تقسیم ہوتی ہے اور جس رات کو اللہ تعالی نے برکت والی رات بنایا ہے اس ان آیات کی تفسیر میں پہلا قول اور پہلا کلام یہ ہے کہ اس سے مراد لیلت القدر ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تو بانز نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے لیلت القدر ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس آئے مبارکہ ان جو آیات مبارکہ ہیں ان سے بعضوں نے مراد دیئے شبہ براد یعنی نصف شعبان حضرت اکرمہ ساری دنیا جو آل علمیں وہ جانتے ہیں کہ امام اکرمہ یہ تفسیر کے آئمہ میں سے امام ہے یعنی بنیادی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفاصیر قرآن کی منقول ہوتی ہیں ان میں چند بڑے آئمہ ہیں جن میں سے ایک حضرت اکرمہ ہیں حضرت اکرمہ سے امام ابن جریر روایت کرتے ہیں امام ابن منظر روایت کرتے ہیں اور امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں یہ تینوں تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں اور یہی تفسیر حضور غوث پاک کی ہے اور اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا اور شاہ عبدالحق مددس دیلی جیسے بندے نے اسی چیز سے استدلال کیا اس کے علاوہ پچاسوں تفسیر کی کتابوں میں یہ والی تفسیر بھی موجود ہے کہ یہ جس برکت والی رات کو سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے اس سے مراد پندران شابان المحظم کی پندرمی یعنی یہ پندرمی رات ہے اور اس رات میں جو قرآن کے نزول کی بات کی جا رہی ہے تو یہ قرآن کا نزول اہل علم جانتے ہیں کہ یہ دو طرح سے ہوا پہلے یہ یک بارگی لوے محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا پھر وہاں سے نجمن نجمن ضرورتاً ضرورتاً جبریل اس کو اٹھا کر رسول پاک کی خدمت میں لے کر آئے تو یہاں اس رات جس رات یہ قرآن نازل ہوا تو یہ رات لیلت البراعت یعنی پندرمی رات شابان کی بیان کی گئی ہے اور قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو لوے محفوظ سے قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل کیا گیا گویا آیات کے اندر بھی بڑے بڑے اکابر مفسرین کی رائے کے مطابق ان آیات سے مراد بھی کیا ہے لیلت البراعت ہے شب براعت ہے اب اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم اس رات میں ہر حکمت والا کام پانٹا جاتا ہے حضرت امام ابن عادل فرماتے ہیں آمال کا ریجسٹر حضرت اسرافیل کے پاس روزی کا ریجسٹر حضرت وکائیل کے پاس مسائب و بلیات و موت کا ریجسٹر حضرت اسرافیل کے پاس ہوتا ہے اللہ وعد و امام کرتو بھی لکھتے ہیں اللہ وعد و اولا شریک نے لوے محفوظ کی اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس رات کو اگلے سال اور اس سال کے درمیان ہونے والے فیصل فرشتوں کی حوالے کر دیے جاتے ہیں یہ آئیمہ کا ان لفظوں یعنی فیہ یفرکو کلو امرن حکیم اس کے حوالے سے یہ موقف ہے بعض آئیمہ اور بزرگ لکھتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کی دو عیدیں ہیں اسی طرح فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں ایک عید ان کی یہ شب برات جیسے ہم شب برات کہتے ہیں یعنی لیلت البراہا یا لیلت نصف شابان اور دوسری فرشتوں کی جو عید ہے وہ لیلت القدر ہے اور ان دو راتوں کو فرشتے بیت المامور میں یعنی آسمانوں پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کے اگرد وہ اپنے تواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اسے بیت المامور کہتے ہیں تو وہاں پر اس رات کو فرشتے خصوصی طور پر عبادت کرتے ہیں اور اس رات جو شخص عبادت میں مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے ملائکہ جہاں اپنی عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں کے اختتام پر جو اس رات عبادت کرے اسے اپنی دعاوں میں یاد کرتے گئے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے گئے یہ جو رات ہے اس رات کی اہمیت اس رات کی فضیلت اس رات کو جسے کہتے ہیں نا کہ زندہ رکھنے کا حکم یہ کسی مسلک یا کسی مولوی یا کسی فیر یا یہ کسی مفسر محقق کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے دس صحابہ سے دس مختلف روایتیں مروی ہیں میں نے نام لیا ہے دس صحابہ سبحان اللہ ایک دعا پر کہتے ہیں فضائل کے چپر میں عام طور پر اگر ایک صحابی سے بھی کوئی حدیث آ جائے وہ قابل قبول ہوتی ہے قابل عمل ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے لیکن اس رات کی اہمیت اس رات کی فضیلت اور اس رات کی خاص شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے دس صحابہ سے مرویہ حدیث ہیں میں پہلے اجمالی طور پر تھوڑا عرض کر دوں ایک روایت حضرت سیدہ عائشت اس صدیقہ سے سیدہ عائشت سے حضرت علامہ امام ترمزی نے امام ابن ماجہ نے اور امام صاحب مسننف ابن ابی شہبہ نے علبانت القبرہ کے اندر علامہ ابن بتہ نے ان بڑے بڑے آئمان محدشین نے حضرت سیدہ عائشت سے خضیلت شبہ برات میں حدیث روایت کی ہے وہ آگے میں ارز کروں گا کہ وہ حدیث کون سی ہے دوسرے صحابییں حضرت مولا علی کون ہے بولیے حضرت مولا علی حضرت مولا علی سے بھی امام ابن ماجہ نے اور امام بہہکی نے اس حدیث مبارکہ کی تخریج کیے وہ حدیث میں آگے کروں گا کہ مولا علی سے کیا مربی ہے لیکن ان بزرگوں نے جتنوں کے میں نام دوں گا صحابہ اکرام کے تو ان اصحاب پیغمبر نے مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول سے سن کر اس نصف شابان کی رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا دوسرے صحابییں حضرت ابو موسی تیسرے صحابییں حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی امام ابن ماجہ نے حدیث دیئے چوتھے صحابییں سیدنا ابو بکر صدیق ان سے امام بغوی نے شر سنہ کے اندر اور امام ابن بتا نے العبانہ کے اندر حدیث عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہو امام احمد بن حنبل اپنی مصنف میں ان سے حدیث دیئے ساتھ میں صحابییں حضرت معاز بن جبل امام تبرانی نے اور امام ابو نعیم نے اہلیت الولیاء کے اندر امام بےحقی نے اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر ان سے حدیث مبارکہ ذکر کیے آٹھویں صحابییں حضرت ابو سالب خوشنی رضی اللہ تعالی انہو امام تبرانی نے اور امام بےحقی نے ان سے حدیث مبارکہ کی تخریط کیے نویں صحابییں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی انہو اور ان سے امام ابن بزار نے امام ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی انہو اور ان سے امام بےحقی نے اس حدیث مبارکہ جو فضیلت شب برات میں ہائی انہوں نے اس سے تخریف کیے اس کے علاوہ کئی تابعین ہیں جنہوں نے مرسل حدیث رسول اللہ سے روایت کیے اب ذرا اس دماغ پہ زور ڈالیے اور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو لوگ محض 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 ایک ختنہ گری کے لیے نئی نئی تحقیقیں لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں ذرا وہ دل پہ ہاتھ رکھ سوچیں اور بتائیں اتنے بڑے بڑے محدثین جن میں سہاں سہاں ستہ کے بزرگ بھی شامل ہیں وہ اتنے صحابہ سے یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں اگر حضور نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں کیا یہ من گھڑت بات ہے تو دس صحابہ نے اس کو روایت کر دیا اتنی حدیث ہیں اتنے بزرگ نے اتنے آئین من نے اتنے صحابہ سے اس کی حدیث کی تخرید کی ہے اور پھر ان صحابہ سے آگے بیس یوں کتنے میں لب بولا بیس یوں تابعین اعظام نے حدیث مبارکہ کو لے کر ذکر کیا تب ہی تو ہم تک یہ روایت پہنچی اور پھر اس کے بعد پوری امت جن میں ولیوں کا سردار عبدالقادر جیلانی بھی ہے جن میں آئمہ آل بیت بھی ہیں اور جن میں فقہ کے امام بھی ہیں جن میں بڑے بڑے محدثین بھی ہیں وہ اپنے ادوار میں لوگوں کو فضیلت بھی بتاتے رہے اور خود بھی اس رات کو عبادت کر کر کے اور اس رات کو نیک عمال بجال رحمت اور اللہ کی عطاؤں میں سے عطا یہ آج کی رات ہے